موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد محترم ناظرین احادیث قدسیہ کے سلسلے کی یہ پچیسمی کڑی ہے اور اس حدیث کے اندر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن ابی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا احب اللہ العبد ناد جبریل ان اللہ یحب فلاناں فا احببہو فیحبہو جبریل فینادی جبریل فی اہل السمائے ان اللہ یحب فلاناں فا احبوہو فیحبہو اہل السمائے ثم یوضع لہو القبول فی الارض صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو نو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سائیتیس مشہور صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ العبد نادا جبریل کہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا فا احبب ہو کہ اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے آپ بھی محبت کریں اس سے فیحبہو جبریل تو حضرت جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں فینا دی جبریل فی اہل السمائے پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کیا اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فا احبو ہو کہ اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو فیحبہو آل السمائے تو آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں فرشتے ثم یوزعو لہ القبول فی الارض فر اس بندے کو زمین کے اندر بھی قبول عام حاصل ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس حدیث کے اندر جو کی حدیث قدسی میں شمار ہوتی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے تو اللہ تعالی کا قول اللہ تعالی کی بات کا تذکرہ ہے اس لیے یہ حدیث قدسی میں شمار ہوتی ہے اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے کیسے محبت کرتا ہے کیوں محبت کرتا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ محبت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جیسا کہ اس حدیث کے اندر اور قرآن کی بہت ساری آیتوں میں ان اللہ یحبت توابینا وغیرہ تو یہ صفت اس کے لئے ثابت ہے حدیثوں کے اندر بھی ثابت ہے لیکن اس کی قیفیت کیا ہوگی کیسے محبت کرتا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے ہم اس میں نہیں پڑتے تو اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کس بندے سے محبت کر سکتا ہے ظاہر بات ہے کہ جو بندہ اللہ کا متی و فرما بردار ہوگا جو بندہ اللہ کے بتاہ ہوئے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسی بندے سے محبت کرے گا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تمہیں سب سے معزز اور محترم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تمہیں سب سے زیادہ تقوی کی صفت سے متصف تو اللہ کے نزدیک جو معزز اور محترم ہوگا اسی سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اور اللہ کے نزدیک سب سے معزز محترم کون ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اتقا اس کے اندر تقوی کی صفت خوفِ الٰہی کی صفت سب سے زیادہ ہے اور خوف کا مطلب یہاں یہ ہے کہ بندہ شریعت کا پابند ہو وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرے اور فرائض کو ترک کرنے سے ڈرے اسلامی تعلیمات کو نظرانداز کرنے سے ڈرے جو بندہ ان صفات سے متصف ہوگا وہ اللہ کے نزدیک معزز ہوگا اور جو اللہ کے نزدیک معزز ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے ان صفات کی بنا پر تو جو فرشتوں میں سب سے معزز فرشتے حضرت جبریل اسلام ہیں ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبُهُ کہ اے جبریل اللہ تعالیٰ فلا بندے سے محبت کرتا ہے آپ بھی اسے محبت کیجئے تو اللہ تعالیٰ ہی محبت نہیں کرتا بلکہ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں پہلے صرف حضرت جبریل محبت کرتے ہیں پھر حضرت جبریل آسمان والوں میں یعنی دوسرے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو فلا بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تم لوگ بھی اس سے محبت کرو فَيُنَادِ جبریل فِي أَحْلِ السَّمَائِي اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّهُ تو فَيُحِبُّهُ أَحْلُ السَّمَائِي تو پھر پورے آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ کی محبت جبریل کی محبت اور پھر سارے آسمان والے یعنی سارے فرشتوں کی محبت ماملہ یہیں تک نہیں رکھتا ہے ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُول فِي الْعَرْضِ پھر اس بندے کو زمین میں بھی قبولیت اس کی رکھ دی جاتی ہے یعنی زمین کے اندر بھی اس بندے سے لوگ محبت کرتے ہیں اس بندے کو قبول عام حاصل ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں اس کا مقام بڑھتا ہے تو یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اللہ محبت کرتا ہے پھر جبریل محبت کرتے ہیں پھر پورے آسمان والے محبت کرتے ہیں پھر زمین والے بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں تو ناظرین اس حدیث کا یہ درس ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم اس کو محسوس کریں کہ اگر ہمیں تو اس کے لیے اس مقام تک پہنچنا ہوگا جس مقام تک پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو محبوب بناتا ہے اور یہ محبت وہیں تک محدود نہیں رہتی پھر فرشتوں میں پھیلتی ہے پھر زمین میں پھیلتی ہے اس چیز کے حصول کے لیے ہر بندے مومن کو کوشش کرنی چاہیے اور ایسے آمال انجام دینے چاہیے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندے سے خود بھی محبت کرے فرشتوں سے بھی محبت کرائے اور زمین والوں کے اندر بھی اس کی نیک نامی ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس حدیث کا مصداق بن سکیں اور اس حدیث کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کر سکیں یہ حدیث پچیسویں حدیث تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی حدیث قدسیہ کے سلسلے ہی کی ایک اور کڑی آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے عن عبد الرحمن بن عوف اس حدیث کے راوی عبد الرحمن بن عوف ہے یہ حدیث صحیح ہے تو ناظرین یہ حدیث نمبر چھبیس جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور وہ رحم ہے میں نے اس کے لئے اپنے نام سے نام مشتق کیا ہے نکالا ہے جو اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا یہ حدیث صلی اللہ رحمی کے بارے میں یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا رشتہ داروں کو ملا کر کے جوڑ کر کے رکھنا عربی میں اس کے لئے صلی اللہ الرحم کی استلاح استعمال کی جاتی ہے اور لفظ رحم اسی کے معنی ہوتا رشتہ داری قرابت داری اور صلی اللہ الرحم قرابت کو رشتے کو جوڑنا ملانا تو لفظ رحم یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور وہ رحم ہے یعنی رشتہ داری کے لئے لفظ رحم کا استعمال کیا جاتا ہے رحمان اور رحم میں دیکھئے الفاظ اور حروف کی کتنی مناسبت ہے جو حروف یہاں ہیں وہی حروف یہاں بھی ہیں یعنی ماخذ کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور وہ رحم ہے یعنی رشتے کو رحم کہا جاتا ہے میں نے اس کے لئے شقق طولہ اسمن من اسمی میں نے اس رشتے کے لئے اپنے نام سے ایک نام مشتق کیا ہے یعنی میرا جو نام ہے ایک نام رحمان اسی نام سے لے کر کے اس کو رحم اس کا نام رکھا رشتے داری کے لئے رحم کا نام منتخب کیا جو میرے ہی نام رحمان سے مشتق جو اس کو جوڑے گا رشتے کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا جو رشتے کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا تو صلح رحمی کی بڑی اہمیت ہے جسے اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اندر بیان کرتا ہے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ایک نام سے اس کا نام مشتق کیا ہے اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو رشتوں کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا یعنی الجزاء جس کو کہتے ہیں کہ جیسا کروگے ویسا پاؤگے تو رشتوں کو جوڑنا رشتوں کو ملانا اس کی شریعت میں بڑی ترغیب دی گئی اور قرآن کی آیتوں کے اندر بھی جگہ جگہ وَالَّذِينَ يَسَلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ یُسَل اور بھی اس طرح کی آیتیں ہیں اس مفہوم کی کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ان چیزوں کو جوڑتے اور ملاتے ہیں جن چیزوں کو جوڑنے اور ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو صلح رحمی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو شخص رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑتا ہے اس کو ملاتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ جوڑ لے اللہ تعالیٰ ملا لے اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا اس کے برقص جو رشتوں کو کاٹتا ہے رشتوں میں تلخی پیدا کرتا ہے اپنے رشتداروں سے اچھا سلوک نہیں کرتا ان سے کٹا کٹا رہتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بھی کاٹ کر کے رکھ دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دیتا ہے دور کر دیتا ہے تو رشتوں کو ملانا رشتوں کو لے دے کر کے چلنا رشتداروں سے ملتے جلتے رہنا ان کی خیر خیریت دریافت کرنا مسیبت کے وقت کام آنا خوشی میں غمی میں ان کے شریک رہنا یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس چیز پر توجہ کم دی جاتی بلکہ رشتداروں سے زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی انبن رہتی ہے لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے اور ہماری زندگی کے لیے ہماری دنیا کے لیے اور ہماری عقبت کے لیے بھی یہ کتنی خراب چیز ہے اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا رشتدار بھی ہم سے اچھا سلک نہیں کرتا وہ بھی ہم سے نہیں ملتا اس لیے ہم بھی نہیں اس سے ملتے ایک حدیث میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ لے سلو واسلو بالمکافی کے رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرتا ہے یعنی اگر ادھر سے اچھا رشتہ نبھائی جاتا ہے تو یہ بھی نبھائی جاتا ہے اور ادھر سے نہیں تو ادھر سے بھی نہیں اس کو واسل سلح رحمی کرنے والا نہیں کہیں گے بلکہ سلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ ادھر سے اگر کاٹنے کی بھی کوشش کی جائے تب بھی وہ جوڑنے کی کوشش کرے بہرحال تو اس حدیث کا یہ درس سلح رحمی کے تعلق سے اور جو یہ کی اللہ تعالی اس کو بیان کر رہا ہے اس حدیث قدسی کے اندر کہ میں نے اس کے لئے اپنے نام سے ایک نام مشتق کیا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر اور بندوں کو اس کی طرف ان کی خصوصی توجہ دلانے کے لئے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں بھی قرآنی آیات کی روشنی میں بھی ہم اس اہم ذمہ داری کو سامنے رکھیں صلح رحمی کی ہر ممکن کوشش کریں قطع رحمی سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں اور قطع رحمی کا جو برا انجام ہے اس برے انجام سے اپنے آپ کو ڈرائیں دوسروں کو بھی ڈرائیں اور صلح رحمی کا جو بہترین صلح اللہ کی طرف سے ہے اس صلح کے لئے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں ایسے اعمال انجام دیں کہ اس عجر سواب کے مستحق بن سکیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ناظرین ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ يقول قال اللہ تبارک و تعالی وجبت محبت للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزابرین فی والمتبادلین فی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں چھوٹ گیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تو قال اللہ تبارک و تعالی یہی حدیث قدسی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کیا فرماتا ہے کہ وَجَبَت مَحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِ نَفِيَ میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لئے جو میری رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت ان لوگوں کے لئے بھی واجب ہو گئی جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اس میں چار صفتوں اور چار کاموں کی طرف گویا رغبت دلائی گئی ہے یہ بتلانے کے لئے کی یہ چار عامال بندوں کے لئے بہت اہم ہیں ایک یہ کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا دوسرے یہ کی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اور تیسرے یہ کی ایک دوسرے کی زیارت کرنا ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور چوتھے ایک دوسرے پر اپنا مال خرچ کرنا یہ چاروں چیزیں الگ الگ ہیں لیکن آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ہی صفت کی سب شاخ ہیں جب ایک بندہ دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے ایک بندہ دوسرے بندے سے جڑتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اچھا سخت اچھے لوگوں سے محبت کرے گا نیک انسان اپنے جیسے نیک انسانوں ہی سے محبت کرے گا تو بندوں کا آپس میں محبت کرنا یہ ایک شرعی مطلوب بھی ہے اور سماجی تقاضی بھی ہے اس دنیا میں کوئی انسان تنہا زندگی نہیں گزارتا سب کے آپس میں مسائل جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کام پڑتا ہے ایک انسان کا محبت پھیلے اور لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں یہ ضروری ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ محبت اللہ واسطے ہوگی کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کسی سے ڈر کر کے نہیں کسی لالچ کی وجہ سے نہیں بلکی اللہ کے واسطے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اسی لئے اس حدیث میں کہا اللہ تعالیٰ کہ میری محبت واجب ہو گئی جو میرے سلسلے میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں الحب فی اللہ اللہ کے واسطے ان کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کے واسطے محبت کیسے ہوگی جو نیک لوگ ہوں کے ان سے محبت کی جائے گی تب اللہ کے واسطے رو اگر غلط لوگوں سے تعلق بڑھائے جائے گا غلط لوگوں سے محبت کی جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ واسطے محبت نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے اللہ واسطے نفرت کرنا ہے تو یہ پہلی چیز کی اللہ کے واسطے آپس یعنی ایسے لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا دوسری صفت ان بندوں کی یہ ہے کہ میرے سلسلے میں یعنی میری رضا مندی کے لئے آپس میں مل جل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں بیٹھ کر کے ایمان تازہ کرتے ہیں جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی ایک تو محبت وہ ہوتی ہے کہ ایک شخص مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے دونوں کے درمیان کافی دوری ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کے واسطے اسے محبت کرتا ہے لیکن جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کا موقع ملتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکیں تو وہ بیٹھتے بھی ہیں تو محبت کرنے کے ساتھ آپس میں مل جل کر کے وہ بیٹھتے بھی ہیں لیکن اس بیٹھک کا مقصد رضائل آئی ہوتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں کہا گیا میری رضا اور میرا قرب حاصل کرنے کے لئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور ظہاری بات ہے کہ وہ گپ شپ کرنے کے لئے نہیں بیٹھتے ہیں بلکہ کسی اچھے کام کے لئے ہی بیٹھتے ہیں تیسری صفت ان کی ہے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ایک دوسرے لینا اس کی بڑی تاقید کی گئی تو جو بندے اس صفت سے متصف ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی محبت کے مستحق ہوتے ہیں اور جو لوگ ایک دوسرے پر خرش کرتے ہیں بذل خرش کرنا اور وہ بھی اللہ واسطے خرش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ کی محبت اس حدیث قدسی کا وہ یہی کہ ہم اللہ کے بندے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کی زیارت کریں ایک دوسرے کے یہاں جائیں اور اس کی خیر خیریت دریافت کریں اور بوقت ضرورت ایک دوسرے پر خرش کریں اللہ تعالی نے تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے اس میں سے دوسروں کے اوپر بوقت ضرورت خرش کریں یہ چار صفتیں اگر اپناتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک صفت ایسی ہے جو اللہ کی محبت کا سبب بنتی ہے اس لیے میرے بھائیو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چاروں صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کریں اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے اگر ہم نیکنیتی کے ساتھ اس پہلو پر غور کریں اور اس میں قدم بڑھائیں تو یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے ایک دوسرے سے نیک لوگوں سے محبت کرنا نیک لوگوں سے ملنا جلنا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی چاروں عمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کی محبت کا مستحق بنائے ناظرین یہ حدیث نمبر ستائیس تھی اور اب اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اپیسوڈ لے کر کے آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹرانسفر کریں